اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پر تو آج ہم ریڈ کریں گے گائز ناول کبھی یوں بھی آ میرے دل میں توں کی اپیسوڈ نمبر سیون تو اتنے دن اپیسوڈ نہیں آئی مجھے پتہ آپ لوگوں کا انٹرنیٹ ٹھیک ہو چکا تھا لیکن ہمارے انٹرنیٹ پر کوئی گلیچ آ گیا تھا مجھے نہیں پتہ یہ گلیچ کس کو بولتے لیکن ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ہمارے انٹرنیٹ پر کوئی گلیچ تھا جس کی وجہ سے ہمارا وہ جو سسٹم تھا نا وہ خراب ہو گیا تھا انٹرنیٹ کا تو آج وہ آج نہیں میری حال میں ہمارا جو وہ ہے وہ شام میں تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا شام سات بجے مجھے نوٹفیکیشن رسیو ہونا شروع ہوئی تو مجھے وہ آگے نوٹفیکیشن مجھے پتہ چلا کہ میرا نیٹ ٹھیک ہو گیا پھر میں جلدی سے بیٹھ کے اپیسوڈ لکھی اور اپیسوڈ لکھتے ہی میں سب سے پہلے آگے اپیسوڈ وہ کرنے تو سب سے پہلے تو ہم لاس اپیسوڈ کی وینر دیکھ لیتے ہیں سارے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میسیجز آ رہے تھے ایک بندی کو اتنے دن کے لئے تاشفین مل کر نہیں نہیں بلکل نہیں ملا ایک بندی کو ہمارا جو تاشفین ہے وہ اب آگ چکا ہے ہماری رزوان کے حصے میں تو رزوان احمد آپ جو تاشفین آپ کا ہوا تو آج کے اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں کل تک تاشفین آپ کا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ ہم دوپہر میں اپیسوڈ ریڈ کریں کیونکہ میری یونیورسٹی بھی آگئی ہے بیچ میں تو اب بلکل ٹائم نہیں ملے گا کچھ بھی کرنے کا تو گھرمیاں بھی آگئی ہیں تو پتہ گھرمیاں بھی آگئی ہیں تو شروع کرتے ہیں یار فضول کی باتیں نہیں کرتے ایک تو میری باتیں ہی پھوس پھوس ختم نہیں ہوتی تو جی کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کسٹ نمبر سات تحریر عریدشا وہ کتنی ہی دیر اپنے فون کو دیکھتا رہا اسے اب تک یقین نہیں نہیں وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ روز جیکسن نے سچ مچ میں اسے اتنی بری آفر کر دی ہے وہ اپنے خوابوں کے اتنے نزدیک چلا گیا ہے بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے روز جیکسن کو اسے اپنے ساتھ رکھ کر کیا حاصل ہے بھلا وہ اسے ایسی کوئی آفر کیوں کرے گی وہ ایک عام سا لڑکا جس کے پاس ایکسپیڈینس نام کی بھی کوئی چیز نہیں وہ اسے اپنے ساتھ ایسسٹن ڈائریکٹر کے طور پر رکھ رہی ہے آہر اس کی ذات سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے آہر وہ اس پر اتنی کرم نوازی کیوں کر رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اس پر اتنی زیادہ مہربان کیا کوئی وجہ تھی اس آفر کے پیچھے لیکن وہ اسے کیا فائدہ دے سکتا تھا وہ تو خود ایک عام سی نوکری کرتا تھا اس کے پاس ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا جو روز جیکسن کے لیے فائدہ من ثابت ہو ہاں اس کے پاس کچھ نہیں تھا جو روز جیکسن کے شیان شان ہو لیکن پھر بھی وہ اسے آفر کر رہی تھی وہ اسے اپنے نیکسٹ پروجیکٹ میں اپنے ساتھ رکھ رہی تھی یہ کوئی چھوٹی سی بات ہرگیز نہ تھی وہ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا لیکن روز جیکسن کی اس آفر کی خوشی اسے کچھ بھی سوچنے نہیں دے رہی تھی شاید یہ اس کی قسمت تھی جو اچانک جاگ گئی تھی ہاں ممکن تھا کہ یہ سب کچھ اس کے نصیب میں دکھا ہو اسے اسی طرح سے ملنا ہو وہ بیکار وہ بیکار میں اتنا پریشان ہو رہا تھا اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا بلکہ اسے تو اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا جو اسے بیٹھے بٹھائے اتنی بری محمد سے نواز رہا تھا اور وہ فضول کی سوچے سوچے جا رہا تھا اس نے اپنے دماغ سے ہر سوچ کو نکالنا تھا اس کے لیے اسے اپنی سوچ کو کسی اور طرف لگانا تھا اس وقت صرف خوشی ہی خوشی اس کے ذہن و دل پر سوار تھی وہ بے انتہا خوش تھا اور اپنی اس خوشی کو کھل کر منانا چاہتا تھا لیکن کس کے ساتھ وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتا کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس مخلص دوستوں نے دوست اس نے کبھی بنائے ہی نہیں تھے مطلب کی یار تھے مطلب میں کام آتے تھے اور وہ بھی مطلب کے وقت ہی اسے یاد کرتے تھے اور ایک دوست جو کہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے وہ اس وقت یہاں پر نہیں تھی بلکہ وہ تو اپنے کسی آڈیشن کے لیے دوسری شہر گئی ہوئی تھی اور اس کی واپسی جلدی مشکل تھے لیکن پھر بھی اس نے اسے میسج کر کے بتانا تو تھا ہی سو اس نے جلدی سے اپنا موبائل فون نکالتے ہوئے مائیڑا کے نمبر پر میسج کیا تھا اس نے اسے اپنی خوشی کی وجہ نہیں بتائی تھی بس کہا تھا جلدی آؤ تمہارے ساتھ اپنی بہت بڑی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں لڑکی ہر وقت ٹی وی میں ہی گسی رہتی ہو ان کارٹونز کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا جاؤ جلدی سے ڈھنگ کے کوئی کپڑے پہن کر آؤ ہم باہر جا رہے ہیں وہ کمڑے سے باہر نکلتے ہوئے اسے اب تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے دیکھ سخت لہجے میں گویا ہوا اور اس کا سرا ہوا لہجہ سن کر وہ اگلے ہی لمحے سوفے سے اٹھ گئی تھے اب پتہ نہیں اسے کیا دورہ پرا تھا کہ وہ اچانک ہی آ کر اس پر بڑسنے لگا تھا وہ ایسا سوچ سکتی تھی اگر اس کے دماغ میں اس کا ڈر نہ بیٹھا ہوتا تو ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اس نے پریشانی سے ٹی وی سکرین کو دیکھا تھا جہاں پر اس کا فیورٹ شو چل رہا تھا جس کا اچانک آ کر تاشفین نے مزہ خراب کر دیا تھا بے فکر رہو تو میں اب واپس پاکستان چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں میں بس فی الحال باہر تھنڈی ہوا لینے جانا چاہتا ہوں اب جلدی سے کوئی اچھے سے کپڑے پہن کر آ جاؤ زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس وہ ایک نظر گھری کو دیکھتا سامنے سے وی موڈ اٹھا کر ٹی وی آف کر چکا تھا اس کی یہ حرکت اسے بلکل پسند نہیں آئی تھی لیکن یہ اس کا گھر تھا اس کا ٹی وی اس کا ریموٹ وہ احتجاج نہیں کر سکتی تھی ورنہ تایا ابو کے چھوٹے بچوں سے لڑ جگر کر بھی وہ ریموٹ چھین ہی لیتی تھی لیکن یہاں پر معاملات تھوڑے الگ تھے یہاں اس کے سامنے کوئی سوٹا معصوم بچہ نہیں بلکہ اتنا بڑا آدمی تھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سالم نگلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا آپ مجھے دس منٹ کا وقت دے سکتے ہیں اس نے اندر جاتے جاتے اچانک پیر مور کر اس سے پوچھا ٹھیک ہے دس منٹ ہیں تمہارے پاس جلدی سے تیار ہو جاؤ وہ ہاں میں سر ہلا گیا جبکہ وہ اندر جانے کے بجائے ریموٹ کی طرف آئی تھی اور ٹی وی واپس آن کر دیا بس یہ آخری دس منٹ رہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا اس نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا جبکہ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اندر سے تیار ہونے کے لیے دس منٹ مانگ رہی ہے اس کی اس حرکت پر آگ بگولہ ہو گیا دماغ خراب ہے تمہارا لڑکی میں تم سے کہہ رہا ہوں جا کر تیار ہو کر آؤ ہمیں کہیں جانا ہے اور تم یہاں ٹی وی دیکھ رہی ہو تمہیں پتا ہے میرا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے تم پر برباد نہیں کر سکتا میں جلدی سے تیار ہو کر آؤ اس نے بے حد حصے سے ٹی وی آف کر کے اس کا ریمورڈ دور پھینکا تھا جبکہ وہ ہونٹ کو باہر لٹکائے جلدی سے کمڑے میں بھاگ گئی تھی پاگل لڑکی وہ پر بڑاتے ہوئے روم سے اپنے بھائی کی چابی اٹھانے چلا گیا یہ کیا ہے تم اس طرح میرے ساتھ جاؤگی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے سامنے بلکل تیار پایا اس وقت وہ پورا عبایا پہن کر سر کو اچھی طرح سے کور کیے اس کے سامنے کھری تھی جی میں تو ایسے ہی باہر جاتی ہوں آپ کو نہیں پتا فارس بھائی تو سر سے دوبتہ نہیں اتارنے دیتے مجھے تو مار ہی ڈالے وہ اگر ان کو پتا چلے کہ میں بینا ہجاب کے باہر نکل گئی اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسے بڑپور ڈرانے کی کوشش کی تھی فارس کو اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی آہی کون تھا یہ وارس جس سے اس کی بیوی اتنی زیادہ ہوف زیادہ تھی ارے آپ کو نہیں پتا وارس بھائی کون ہے آپ کے ہی تو بھائی ہے نا وہ اس نے پریشانی سے سوچتے ہوئے بتایا اوہ ہیلو میرا کھوئی بھائی یا بہن نہیں ہے میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں اگر الگ الگ شوہر اور بیوی میں سے انہوں نے بچے پیدا کر رہے ہیں وہ بچے پیدا کر رہے ہیں تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں ان کے ساتھ میرا رشتہ بنانے کی ضرورت ہے میں ایک ہی زبردستی کا رشتہ سر پر لے کر پچھتا رہا ہوں اس کا اشارہ تناوش کی ہی طرف تھا وہ تو اچھا حاصل برا ہی منا گیا تھا اس کے رشتہ بنانے پر جبکہ وہ جو پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ذکر سے چٹتا ہے تو وہ اپنے بھائی بہن کو قبول نہیں کرے گا بڑی معصومیت سے ہاں میں سر ہرا گئی چھوڑو فضول باتیں اس طرح سے بائی پر بیٹھنا تمہارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا تو میرے حساب سے تمہیں یہ اتار دینا چاہیے اور ویسے بھی تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے یہاں میں خود تمہیں اپنی مرضی سے باہر لے کر جا رہا ہوں تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولا اس ہجاب میں اس کا بائی پر بیٹھنا سچ میں بہت مشکل تھا اگر آپ بڑا نام منائیں تمہیں بری چادر لے لوں اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد وہ بولی تو بری چادر کا سن کر وہ اچھا حاصل بیزار ہوا بائی مطلب وہ بائی پر اس کے ساتھ مولانی بن کر جانا چاہتی تھی تمہیں ایک بات بتاؤ اگر اس وقت مائرہ میرے ساتھ ہوتی نا تو یہ تمہارے سارے نکھرے ایک شاپر میں ڈال کر ڈسپین میں پھینکاتا جو کرنا ہے جلدی کرو میں ویٹ کر رہا ہوں باہر تمہارے پاس صرف پانچ منٹ ہیں وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے بتاتا خود پھر سے وہی بیٹھ کر انتظار کرنے لگا پہلے کاتون پھر ہجاب اب یہ بری جادر اس لڑکی نے سچ میں اس کا بہت سارا ٹائم ویسٹ کیا تھا اور اگر آج اس کا موڈ اچھا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے ہی کھرکی سے باہر پھینکنے والا تھا یہ بیٹر ہے جلدی چلو وہ ایک نظر اسے دیکھتا جلدی سے اٹھ کر باہر نکلنے لگا جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی تھی جلدی سے دروازہ لوگ کرو وہ چاپی اس کی طرف پھینکتا خود اپنے موبائل کو چیک کرنے لگا تھا جبکہ وہ بھی اس کے آرڈر پر جلدی جلدی دروازہ بند کرنے لگی دروازہ بند کرتے ہی اس نے لفٹ کا بٹن دبایا تھا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اس گھر میں آنے کے بعد وہ پہلی بار اس کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی اتنے سارے دنوں میں اس نے صرف تین دفعہ ہی اپنے تایا جان سے بات کی تھی کیونکہ تاشفین کا کہنا تھا کہ وہ بہت غلط وقت پر فون کرتے ہیں تب اس کی نیند کا وقت ہوتا ہے اور صبح کے وقت جب وہ فون کرتے ہیں تو وہ اپنے آفٹس میں ہوتا ہے اور کوئی بھی کال وہ اٹینٹ نہیں کر سکتا وہ صرف شام کو ہی اس سے فون پر بات کروا سکتا ہے لیکن شام کو جب وہ گھر لوٹ کر آتا تھا تو اکثر اتنے غصے میں ہوتا کہ وہ اس سے کہہ ہی نہیں پاتی تھی کہ اسے تایا اب اسے بات کرنی ہے پتہ نہیں دو دفعہ اس نے کتنی حمد کر کے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹا کر کہا تھا کہ اسے تایا ابو سے بات کرنی ہے اور اس کے کہنے پر اس نے فوراں ہی ان کا نمبر ملا کر اسے دے دیا تھا تایا ابو تو ایک ہی بات پوچھتے تھے کہ تاشفین تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے اور حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہی تھا نہ اچھا نہ برا وہ غصے کا بہت تیز تھا یہ بات وہ یہاں آتے ہی سمجھ گئی تھی اور وہ اسے غصہ دلاتے ہی نہیں تھی اس کے آنے سے پہلے وہ اس کا کھانا تیار کر دیتی تھی گروسی وغیرہ وہ سب خود لے کر آتا تھا جو اس کو پسند تھا تو اسے یہ مسئلہ تو تھا ہی نہیں کہ وہ اس کی مرضی کا کھانا نہیں بنائے گی اور خود وہ سب کچھ کھا لیتی تھی باقی اس نے جب اس کے کپڑے دو تین دفعہ دھوئے تو اس نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ کہا تھا کہ اچھا ہی ہے کہ اس کے کپڑے دھل گئے ویسے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنے کام کرنے کا اور باقی اس نے گھر کو صاف سترا رکھنے کے لیے کہا تھا تو وہ خود بھی صفائی پسند تھی اور گھر کا کونہ کونہ چمکا کے رکھتی تھی وہ اس کے کمرے کی بھی صفائی کرتی تھی لیکن اس کی کسی بھی ضروری چیز کو چھوے بینا وہ ہر اس چیز کا خیال رکھتی تھی جو اسے غصہ چرہا سکتی تھی بس وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اس کے غصے کا نشانہ بنے اور اب تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے بھی لگی تھی وہ بڑا نہیں تھا بس غصے کا تھوڑا سا تیز تھا بلکل تایا ابو کی طرح اچھے سے پکرنا مجھے گھر مت جانا بائک سٹارٹ کرتے ہوئے وہ اس سے کہنے لگا تھا جبکہ وہ تو بائک دیکھ کر ہی اچھی ہاسی بوکھلا گئی تھی وہ کیسے اس پر بیٹھتی اور کیسے اس کے ساتھ سفر کرتی وہ تو شرک سے ہی بائک سے حد درجہ ہوف زدہ رہتی تھی مجھے موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے بہت ڈر لگتا ہے اس نے بری مشکل سے خود میں حمد پیدا کر کے اسے بتایا تھا ارے اس میں ڈرنے والی کونسی بات ہے بس مجھے پکر لینا میں کبھی کسی کو نہیں گراتا مائرہ تو میری رائٹ کی فین ہے مجھ سے اچھا کوئی بائک نہیں چلا سکتا وہ پورے یقین سے بول رہا تھا لیکن مجھے موٹر سائیکل پر بیٹھنا نہیں آتا میں کبھی بھی نہیں بیٹھی اس نے ایک چھوٹی سی کوشش اور کی تھی انکار کرنے کی لیکن سامنے والا سن ہی کہاں رہا تھا وہ آنکھیں دکھاتا اسے بیٹھنے پر مجبور کر گیا تھا اوہ بے وکوف لڑکی یہ کیسے بیٹھ رہی ہو میری طرح بیٹھو جس طرح میں بیٹھا ہوں وہ اس کا کندہ پکر کر ایک سائیڈ بیٹھنے ہی لگی تھی کہ وہ بول پرا لیکن صدف آپی تو اسی طرح سے بیٹھتی ہیں وارس بھائی کے پیچھے وہ اس کے کہنے پر مزید کنفیوز ہو گئی پہلے وارس بھائی اب یہ صدف آپی تم کیا اپنے سارے رشتداروں کو فولو کرتی رہو گی وہ چرکر کہنے لگا جلدی بیٹھو ٹائم نہیں ہے میرے پاس اس کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ سختی سے بولا تو اس نے آہرکار ہوتھ کو ایسا کرنے کے لیے تیار کر ہی دیا اور اس کے بیٹھتے ہی بائیک فل سپیٹ میں آگے بھر چکی تھی پیچھے اس کی چیہوں کی آوازیں شاید پورا نیو یارک سن رہا تھا لیکن وہ اپنی بائیک کو فل سپیٹ پر ریس دیئے ہوا سے باتے کر رہا تھا پلیس روک دیں مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا خدا کے لیے میں نے آپ کا کیا بگا رہا ہے آپ مجھ سے اس طرح سے انتقام لیں گے جو کیا ہے آپ کے بابا نے کیا ہے اس نکاح میں میری مرضی بھی شامل نہیں تھی میں تو خود چھوٹی سی بچی تھی مجھے نہیں پتا تھا آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے خدا کے لیے مجھے اس طرح سے نہ ماریں میں نہیں مرنا چاہتی آپ مجھے واپس پاکستان بھیج دیں میں واپس یہاں نہیں آؤں گی اور نہ ہی کبھی آپ سے کچھ مانگوں گی میں وعدہ کرتی ہوں میں تایا ابو کو بھی سمجھا دوں گی اور وہ بھی دوبارہ مجھے آپ کی سر پر مسلط نہیں کریں گے بس مجھے پاکستان واپس بھیج دیں میں اس طرح سے نہیں مرنا چاہتی مجھے میری زندگی بہت پیاری ہے وہ پوری طرح اس کے ساتھ چھکی ہوئی اونچی آواز میں بول رہی تھی جب اچانک ایک جگہ بائیک کو بریک لگا کر وہ رک گیا بائیک کی پچھلی ویل اوپر کی طرف اٹھ چکی تھی اور اس دفعہ تاشفین اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس چکا تھا اور وہ اونچی اونچی آواز میں قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی جب اچانک وہ اس کے کیکوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی اس کے یوں ہسنے پر اس کے موں پر تالہ لگ چکا تھا جبکہ نظر اس کے بے تہاشا سرخ ہوتے چہرے پر تھی وہ ہن سے جا رہا تھا اس کی بے وکوفی پر یا اس کی بے وکوفانہ باتوں پر لیکن وہ بہت پیارا لگ رہا تھا یوں ہستے مسکراتے اس دنیا کا سب سے دلکش مرد لگ رہا تھا تناوش کے موں سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا بہت بڑی بے وکوف ہو تم بہت سٹوپیڈ ہو لیکن بہت کیوٹ بھی ہو چلو آؤ وہاں چلتے ہیں یہ میرا فیورٹ ریسٹورنٹ ہے یہاں کا پیزہ وائلڈ فیمس ہے ایک بار کھاؤ گی بار بار یہاں آؤ گی لیکن یار سچ میں بہت ایکسپینسف ہے دل تو کرتا ہے یہاں روز آنا آنے کو لیکن اپنی جیب بھی دیکھنی پڑتی ہے وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر چکا تھا جبکہ وہ ہاموشی سے اس کے پیچھے آتی اس شاکار کھانے کو کھانے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی جو کہ بہت مہنگا تھا لیکن اس کے شہر کو پسند تھا تم انکنفیٹیبل مت فیل کرنا تمہیں پتا ہے یہ لوگ تمہیں بار بار پیچھے مر کر کیوں دیکھ رہے ہیں تمہاری اس نو فٹ چادر کی وجہ سے لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سامنے والا سکون میں ہونا چاہیے باقی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پیزے کا پیس اٹھاتے ہوئے بولا تو اسے ہوشی ہوئی تھی یہ جان کر کے وہ سمجھ چکا ہے کہ وہ پردے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی ہے اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا وہ تو اس پیزے کا سائکہ اپنے موں میں محسوس کر کے کچھ نوٹ کر رہی تھی کچھ بولو میں تمہارے ساتھ بور ہونے کے لیے نہیں آیا آپ نے کہا تھا آپ بہت خوش ہیں تو کیا آپ مجھے اپنی خوشی کی وجہ بتائیں گے اس نے پیزا کھاتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ ایک بار پھر سے اپنی خوشی کو محسوس کر کے دلکشی سے مسکر آیا ہاں ضرور بتاؤں گا کیوں نہیں بتاؤں گا لیکن تمہیں نہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا پہلے میں یہ حبر مائرہ کو دوں گا کیونکہ وہ بہت وقت سے اس حبر کا انتظار کر رہی تھی اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھنے والے ہوں گے پھر تمہیں بتا دوں گا ویسے بھی تمہیں کون سا میری خوشی کی وجہ سمجھ میں آئے گی اسی لیے تم بس پارٹی کرو مزہ تو مائرہ کے ساتھ آنے والا ہے وہ سکون سے اسے بتاتا اس کے لبوں کی مسکراہت چھین چکا تھا وہ سر جگا کر پیزا کھانے لگی یقیناً مائرہ یہاں ہوتی تو اسے اس شخص کے ساتھ یہ چند لمحے بھی نصیب نہ ہوتے نیکسٹ اپیسوڈ 300 لائکس پہ آئے گی یہ نیچے لکھ دیا تو پلیس جب پڑھتے ہو تب لائکیں ضرور کر دیا کرو کیونکہ یہ کی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ لوگ میں انکرش کرتے ہو اور لکھنے کے لئے تو پلیس لائک کیا کرو لائک دن با دن کم ہوتے جا رہے اور مزا بھی کم ہوتا جا رہا ہے میرا بھی دل نہیں کرتا لکھنے کا تو ملیں گے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں کل انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ